ہماری چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لیمرا ایڈنسی سبسکرائب کریں اس تمام طور پر لیمرا ایڈنسی سبسکرائب کریں قرآن شریف کا فیض اطاف فرمائیں قرآن شریف کی قلامت کا خوف فرمائیں اس کی حرائط اور عمر کے توفیق اطاف فرمائیں آپ لوگ ایسے بیٹھے سے قریب سے بیٹھے ہیں بعد میں جو لوگ آئیں گے وہ آدمی کے تھرکے لوگ کے آجائیں سب لوگ آجائیں رکھیں بیٹھیں بیٹھیں سبحان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمد آمد کے حوالے سے ایک جملہ میں اپنی زبان سے آپ کے پہنچاتا ہوں مقدس سماعت اس مقدس تحلیس تحلیس اور اس مقدس نشست تحلیس تحلیس جہاں صالب سجازہ طول حفظ کر کے اس قرآن کے والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آمد کے حوالے سے ملاد رسول کے حوالے سے آپ نے عمان کا نام سنا ہے عمان کی رات بھانی مسکت یہی وہ مقدس ملک ہے جس ملک میں چھوڑا سا شہر ہے جسے سور کہتے ہیں جہاں بنا یمن کے اندر تارک السلطنت بارشاہ حضرت عبرائیم میں ادھن لیٹے ہو لیٹے ہو لیٹے ہیں اسی مقدس ملک قومان کی رات دھانی مسکت قریب میں لیٹے ہو لیٹے ہیں ایک حصیم بزرگ کی مزایش ہو لیٹے ہیں وہ بزرگ کون ہیں میں اس راست سے پتہ اٹھا ہوں ان کا نام ہے ماظب بن غزوبہ مین علی 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 ماظب بن غزوبہ یہ کون ہیں آج سے تقریباً ڈیر 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 سال پہلے کے لیٹے ہیں یہ وہ شخص جن کا کاروبار تھا پتھروں کو تراش کر کے پتھ بناتا تھا اسے مارک کتنے بیشنے تھے بہت مشہور تھے اپنے فن کے معاملے میں اور ان کی یہ فن ان کا یہ فن بڑی دور تک شورت پاچھتا تھا ایک دن ماظب بن غزوبہ کہتا تھا میں نے بڑی محنت پہ بڑی چھوٹو چھوٹو کی میں نے اپنی پوری فنکاری کا استعمال استعمال اپنی پوری طاقت کا استعمال استعمال میں نے اپنے پورے فن کا استعمال استعمال ایک پتھر کو تراش تراش کر کے اتنا خوصورت میں نے بہت بنایا کہ اس کے سامنے بیٹھ کر کے میں اپنے فن کی دار دینے ماظب بن غزوبہ کہتا تھا میں اس پتھر کے سامنے بیٹھنے میں اس بک کے سامنے بیٹھ کے اپنے ہی فن کی دات دینے لگے واہرے ماظن واہرے تو کتنا بڑا فنکار ہے کتنا بڑا کلاکار ہے تیری میماری لا جواب تیری تزینکاری مینٹینیس لا جواب تو پتھر کو ایسا تراش کے بس بنا دیا لگ رہا ہے کہ یہ بولنے والا میں اپنے فن کی دات دے رہا تھا اچانک اس پتھر سے آواز آئی سنے آپ اہل عشق بیش امیش اس پتھر سے آواز آئی اے ماظن بن غروبہ میری کیا پرستش کرتا ہے اس کی پرستش کیوں نہیں کرتا جس کا پتا بتانے کے لیے مدینے میں محمد آ رہے ہیں ذرا اونچی آواز میں کہلیں اس پتھر سے آواز ہے میری کیا پرستش کرتا ہے اس کی پوجہ کیوں نہیں کرتا جس کا پتا بتانے کے لیے مدینے میں محمد آ رہے ہیں ماظن کہتے میں طلب گیا مدینے کا نام کنا بیچ ہے تو ہو گیا پوچھنے لگا تو مالک ہوا کہ ایک شہر یسرف جسے امام الانبیہ نے مدینہ بنا دیا میں ڈھونٹے ہوئے پہنچا مدینہ شریف ابھی میں سرحد پر کھا بارڈر پر کھا نہ میں نے کبھی مسلمانوں کے نبی کے دیکھا نہ ظاہری طور پر نبی نے کبھی مجھے دیکھا میں سرحد سے آہستہ آہستہ حرم نبی شریف تک پہنچا جیسے میں آقا کریم علیہ السلام و تسلیم کی بارگاہ تک پہنچا میرے آقا فرماتے ہیں کبھی دیکھا نہیں تا نبی نے میرے آقا فرماتے ہیں خوش ہو جاؤ میرے غلاموں ایک دوست اپنے دوست سے ملنے کے لیے مسکت سے آ رہا سبحان اللہ میں نے اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھا اور میں نے زور سے نعرے لگائے اے میرے مولا جس کا چہرہ اتنا خفورت ہو اس کا مذہب کتنا خفورت ہو اس پر اترنے والا قرآن کتنا خفورت ہوگا ہمیں یہ تو چہرے کی بات ہے چہرے کی ایک اور بات سنیں ذرا محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ ہاتھوں کو لائکے بولیں سرکار کی آمد آمد کا معاملہ ہے زور سے کہہ دیں لبی کیا رسول اللہ سرکار کی آمد زور سے بولیں سرکار کی آمد سنیں آپ یہ تو سرکار کے چہرے کی بات ہے میں بتاتا ہوں سرکار کے تنوے کی چمہ سرکار کے تنوے کی چمہ مدینہ شریف میں کڑکی ہے اس کا نام ہے حضرت محمونہ باپ کا نام ہے کردم محمونہ ابن کردم اللہ کے نبی کے ساتھ فرماتی ہے میں میرے باپ کچھ لوگ خاندان کے اور کچھ نبی کے غلام ہو نبی کے ساتھ مدینہ شریف سے مکہ شریف جا رہے تھے پھر کہتی ہیں محمونہ میں مدینہ شریف سے مکہ شریف جا رہی تھے لیکن کعبے کا کعبہ میرے ساتھ جا رہا ہے ذرا محبت سے کہہ جنے سوال جا کعبے کا کعبہ میرے ساتھ جا رہا ہے اچانک میرے باپ کردم نے کہا مہمونہ تم ٹھہرو میں امام الانبیہ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں میں اپنے باپ کے دامن سے لپڑ گئی اے میرے باپ بڑی تعریف دنی ہے نبیوں کے سردار کی لیکن کبھی غور سے نبی کا چہرہ نہیں دینا کرما نبی کا پڑک ہے رزق نبی کا کھاکت ہے پانی نبی کے دیئے ہوئے کشکول سے استعمال کرتی ہوں سب کچھ مدینے والے کا ہے دل میں محبت بھی مدینے والے کی ہے لیکن اے میرے باپ کبھی جیور کے نبی کو دیکھا نہیں یہ تمنا دل میں رہتی ہے کبھی امی حلیمہ کے لاتلے کو دیکھا کبھی اللہ کے حبیب کو دیکھ لوں کبھی اللہ کے سب سے محبوب دوست کو دیکھ لوں ابو مجھے مت روکے اپنے ساتھ مجھے لے کے چلیں آپ جب نبی سے بات کریں گے تو آپ نبی کو دیکھیں گے اور اسی بہانے میں بھی نبی کو دیکھتی رہے اتنی اجازت اس کو دے دیں کردم کہتے ہیں چلو بیٹھ میمونہ کو ساتھ لیا کردم نے اور گلی سے گزرے فرماتے آگے گلی تھی مجھے لے کے میرے باپ گزرے اچانک میں کیا دیکھوں سامنے ایک سواری پر بیٹھے ہوئے اللہ کے نبی آ رہے وہ حبت سے کہہ جئے سبحان اللہ اس وقت آپ نہیں تھے لیکن جب یہ تذکرہ ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں میرے آقا ایک سواری پر سوار ہو کے آ رہے تھے میرے باپ نے عدف سے میری آقا کی بارگاہ میں سلام کیا اپنے سر کو جھکایا اور میرے آقا خیریت پوچھنے لگے کردم کیا بات ہے تو فرماتی ہیں میرے اقور نبی سے بات کر رہے تھے اور میں نکاب کر کے نبی کے چہرے کو دیکھنا چاہتی لیکن نبی کے چہرے کی تجلی اتنی زیادہ تھی روشنی لائی اتنی زیادہ تھی کہ میری پلکیں اس روشنی کا بوجھ اٹھا نہیں پاتی تھی میری آنکھیں بار بار بند ہو جاتے شاہ کر کے بھی میں نبی کے چہرے کو برابر نہ دیکھ سکتے دل میں یہ کسک کسک اور زیادہ بڑھتی رہی کہ اس سے اچھا موقع پھر کبھی نہ دے گا اے ممونہ اللہ کے حبیب کو دیکھ لے اللہ کے دوست کو دیکھ لے امام الانبیاء کو دیکھ لے ممونہ کہتی میں پریشان ہو گئی کہ نبی کے چہرے کو اب کیسے دیکھتے ہیں نہ میری پلکیں کام کرتی ہیں نہ میرا دل اس بات کیلئے جادت دیتا ہے نبی کے چہرے کی جمک تو میرے آگے چھیل نہیں پا رہی ہے پھر اجانک میں نے دیکھا کہ آقا کریم جس سوالی پر تھے آپ کی چپر شریف نالین اقتصر آپ کی پیدار مقدس سے آپ کے قدم کی کچھ املیاں اوبر اٹھی ہوئی تھی ممونہ کہتی ہیں میں سرکار کے چہرے کو کیا دیکھتی ہوں میں تو سرکار کے قدم کی املیوں کو دیکھنے میں ڈوب گئی درہ محبت سے کہہ دیں سبان اللہ سرکار کے قدم شریف املیوں کو دیکھنے میں ڈوب گئی اور اسی میں اتنی مست ہو گئی میرے باپ مجھے دیکھیں کھڑا گئی ممونہ کہتی ہیں دس سال ہو گئے دس سال میں نے مدینہ شریف میں بڑی بڑی حسین لڑکیوں کے چہرے دیکھے ہیں لیکن خدا کی قسم جیسی چمک میں نے نبی کے تنوے میں پائی ہے ان حسین لڑکیوں کے چہرے میں نہیں پائی ہے یہ شان ہے مدینہ والے آقا یہ جلوے ہیں مدینہ والے آقا یہ کرم ہے مدینہ والے آقا آج اسی کے نبی اسی نبی کے لائے کی عرص کی تقریب ہے نبی کے لائے کو دولہ بندے ہوئے آپ دیکھیں گے اسی نبی کے لائے کے داموں سے آپ محبتوں کے صدقے آپ کے مانگیں گے اور یہاں سے جنت تک خوش و خرم ہو کے مسکراتے ہوئے جائیں گے میں ممارک بات پیش کرتا ہوں اور ایک شیر پڑھتا ہوں جاؤ کعبے کو سجاؤ شہدین آتے ہیں میں نے کوئی شیر نہیں پڑھا ایک شیر پڑھتا ہوں سگیلی سرکار نور میا شاہ تفصدلہ اب آپ کی ذمہ داری میں بڑھاتا ہوں یہ کہہ کیے شیر پڑھتا ہوں سرکار کی آمد آمد کے حوالے سے بات چل رہی ہے جاؤ کعبے کو سجاؤ شہدین آتے ہیں قدسیوں جشن بناو شہدین آتے ہیں جاؤ کعبے کو سجاؤ شہدین آتے ہیں قدسیوں جشن بناو شہدین آتے ہیں آج یسرک کی ہے تقدیر سمرنے والی بچیوں دفتو بجاؤ شہدین آتے ہیں آج یسرک کی ہے تقدیر سمرنے والی بچیوں دفتو بجاؤ ذرا پھر سے کہہ دیں یا رسول اللہ ہاتھوں کو اٹھا کے بونیں یا رسول اللہ سرکار کی آمد آمد کا معاملہ ہے جاؤ کعبے کو سجاؤ شہدین آتے ہیں قدسیوں جشن بناو شہدین آتے ہیں قدسیوں جشن بناو شہدین آتے ہیں آج یسرک کی ہے تقدیر سمرنے والی بچیوں دفتو بجاؤ شہدین آتے ہیں تو سرکار آر مدینہ شریف سے مکہ شریف سے چل کے آئے کوئی مشکل نہیں نبی کے لیے جب مکہ شریف سے سرکار کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے مدینہ شریف پہنچنا تو مدینہ شریف سے قادی پر شریف آنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی اگر عقیدہ مضبوط ہے انشاء اللہ کہے لیے شورائے ناب تشریف لائیں میں گزارش کرتا ہوں میں گزارش کرتا ہوں دیکھئے ایک فیرس میرے سامنے ہر سنا خواب کو تین اشار مطلع چھوڑ کر کے پڑھنا ہے نکولہ چار اشار میاں حضور کی تحریر ہے اور بڑی ہی سمداری ہے تو میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ سجا ہوا ماہ ہوگ دیں گے تو آنے والا ہر لہجہ ایک شیر پر کر کے آپ ادرات کی دلوں میں جگہ بجھے گئے بڑا اچھا بڑا خوفرت لہجہ ہے مشاعرے کو یہ لہجہ اٹھا سکتا ہے مشاعرے کو برمیہ دے سکتا ہے مشاعرے کو کامیابی کے زیرے تک پہنچا سکتا ہے اس لہجے کو سنا خان رسول جنابی مطلع محفظ عالی سلمان اللہ کے نام سے موثوم کرتے ہیں میں ان سے ملاجب کروں کبھی صبحوں ساکی یاد آئے کبھی صبحوں ساکی یاد آئے کبھی شاموں ساہر کی یاد آئے پیار سلوٹ سبحانہ دا کبھی صبحوں ساکی یاد آئے کبھی شاموں ساہر کی یاد آئے کبھی صبح مساں کی یاد آئے کبھی شام سہر کی یاد آئے کبھی صبح مساں کی یاد آئے کبھی شام سہر کی یاد آئے کبھی صبح مساں کی یاد آئے کبھی شام سہر کی یاد آئے ہم بھول گئے جنت کی گلے ہم بھول گئے جنت کی گلے جب تیبہ نگر کی یاد آئے ہم بھول گئے جنت کی گلے جب تیبہ نگر کی یاد آئے ہم بھول گئے ہوروں کی گلے جب تیبہ نگر کی یاد آئے کبھی صبح مساں کی یاد آئے کبھی شام سہر کی یاد آئے کبھی شام سہر کی یاد آئے ہم بھول گئے ہوروں کی گلے ہم بھول گئے ہوروں کی گلے جنت کی گلے جنت کی یاد آئے ہم بھول گئے ہوروں کی گلے جب تیبہ نگر کی یاد آئے صحابر کے اجالی راتوں میں جب اچان کے جانے کو دکھ لیا صحابر کے اجالی راتوں میں جب اچان کے جانے کو دکھ لیا صحابر کے اجالی راتوں میں جب اچان کے جانے کو دکھ لیا صحابر کے اجالی راتوں میں جب اچان کے جانے کو دکھ لیا جب اچان کے جانے کو دکھ لیا اے آمنا بی بی تیرے ہی اے آمنا بی بی تیرے ہی بس نور نظر کی یاد آئے اے آمنا بی بی تیرے ہی بس نور نظر کی یاد آئے ہم بھول گئے ہوروں کی گلے جب تیبہ نگر کی یاد آئے اے آمنا بی تیرے ہی 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 تیرے ہی کبھی گنجے شکر کی یاد آئے تا دی خاجہ پیاں کی یاد آئے تک ہی گھنجے شکر کے یاد آئے حق بھول گئے مونوں کے گلے جب تیباک نگر کے یاد آئے جب بان انا ساگ کی چلے جب ذکر مسلح آنے لگا جب بان انا ساگ کی چلے جب ذکر مسلح آنے لگا کبھی خاجہ پیاں کی یاد آئے کبھی خاجہ پیاں کی یاد آئے کبھی گھنجے شکر کی یاد آئے ہم بھول گئے مونوں کی گلے جب تیباک نگر کے یاد آئے کبھی سکو مسا کے یاد آئے کبھی شام سہر کے یاد آئے ہماری چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لیمبر ایجنسی سبسکرائب کریں